رام رام جائے سری رام بابا ساگی چینل پر آپ سبھی مطروں کا آہار دیکھ ابنندن ہے صبح کے سوا چھ بجے ہیں ویسے تو ساڑھے چار بجے جگ گیا تھا لیکن پوفٹنے کا انجار کر رہا تھا بہار نکلا دیکھ کے لگا آج بھی کوئی جو مجھے کام کرنے ہیں اس میں ارچن آنے والی ہے اس کی وجہ ہے موسم بادل چھائے ہوئے ہیں اب دیکھیں بعد میں پربو کیا کرتے ہیں اندھیرہ ہے کوئی تاروار نہیں لگائی ہے کل پردان جی سے ملا اور انہوں نے احساسن دیا ہے کہ دیوالی کے بعد بجلی کا میٹر لگ جائے گا ان سے اجازت مانگی کہ دیوالی آ رہی ہے گھر میں اندھیرہ نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا ہے آپ ہک ڈال لیجئے اور میں کروائی کر دوں گا اجازت مل چکی ہے اب دیکھیں آگے کیا پربو کی اچھا کیا ہوتی ہے کتنا کچھ کر سکتا ہوں کل یہ نیا ڈرم لائیا ہوں اور اس میں سرپ ڈال دیا ہے اب سرے لے کے جا رہا ہوں دھونے کے لیے گھر سے دور ہے پچاس میٹر ہے یا کچیتر میٹر ہے وہاں جا کے پانی ملے گا احتیاسک ہے بعد میں جب فری ہو جاؤں گا اس وقت ایک بہت ویسیس ویڈیو بزاؤں گا اور آپ کو جانکاری دوں گا یہاں پانی ہے دور وہ جو ہرامکان ہے چاچی جی کا ہے اس کے بغل میں دادا جی ہیں اور اس کے بعد ہمارا پیترک گھر ہے تو اتنا دور آدان ہوتا ہے پانی لینے کے لیے اور اس کے بعد کندے پر رکھ کے وہاں لے جانا بھی ہے پان چھے بار دھو چکا ہوں اور یہ جھاک نکل رہا ہے پھر مستکس نے کہا یہ تو نکلتا ہی رہے گا کیا کیا جائے پھر مستکس نے کہا کہ پہلے اس پانی کو دوسرے کاموں کے لیے یوز کرو اور دس پندر دن میں یہ ساف ہو جائے گا پھر آپ اسے پینے کے پانی کے روپ میں استعمال کر سکتے ہو اس ٹیبے میں آئے گا 25 لٹر پانی فیسے کندے پہ رکھ کے گھر پہنچایا جائے گا سوری دیوتا اپنے مارگ پر اور کب درسن دیں گے جہاں تک آئیڈیا ہے سات بجے کے آس پاس درسن دیں گے کنٹو موسم ایسا لگ رہا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ ہے بزرنگی بھکت جو نہ تو بڑا ہوتا ہے نہ ہی کمجور ہوتا ہے پانی بھلیا ہے اب بڑھ رہے ہیں آگے یہ ہمارا ٹوالیڈ واسروم اسے یہاں رکھا جائے گا کیونکہ یہ بردن دھونا ہے تو یہاں بیٹھ کے دھاؤں گا یا واسروم لے جانا کر دھونے کے لئے تو یہیں سے لے جاؤں گا اس کا نام ہے سندر اور یہ ہم سے بہت سنہیں کرتا ہے مجھے دیکھا تو گھر میں آ گیا دیکھئے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے اب بہت بڑی جگیا سا مستقس میں ہے ساست کہتے ہیں کہ سوان کو پالنا انجیت ہے اور ویدوان کہتے ہیں کہ اگر سوان گرہ پریش کر گیا تو پتروں کا پوری خندیت ہوتا ہے یدی اس نے آپ کو چاٹ لیا تو جنیو خندیت ہوتا ہے مانتا ہوں تین دن سے گھر میں نہیں آنے دیا ہے نہ اس کو ہاتھ لگایا ہے اس کے بعد جو ڈاگ سکوارڈ ہے جب وہ ائرپورٹ پہ یا کہیں کسی بھی جگہ پر بم ڈھوڑتا ہے یا جو سویدھان میں مانی نہیں ہے ان پدارتوں کو ڈھونڈتا ہے اور دیس کی جنتہ کی حفاظت کرتا ہے تیسرا بابا ساتھگی مانو ہے اس کے اندر سنے ہے مستقس ہے جب یہ اپنا سنے دکھاتا ہے تو کیا اسے لٹ ماروں کیا کروں یدی آپ کے پاس پرسنوں کا میرے پرسنوں کا کتر ہو سجاہ ہو تو قریبہ دیجئے تین باتیں مستقس میں ہیں اور تینوں ہی آپ تک پہنچا دی ہے جس بیبسی کے لئے کل میں رویا تھا پربو نے آج وہ دور کر دی ہے اسنان کیا دھوباتی کری ہنمان چالیسہ پڑا بابا ساتھگیوں کا یاد ہے جب یہ والے ہنمان جی کی بات آپ کو بتانی ہے اور رمائن کا بھی دو پیج رمائن کا بھی پڑے ہیں اب تھوڑا سا چت سانت ہے بے چینی وہ بیبسی اب ختم ہو چکی ہے اور آج بہت سبح دن ہے سید پربو کی میرے پتروں کی یہی اچھا تھی کہ دھنتیرس کے دن ہی یہاں پہ دھوباتی ہو سکے کینٹو یہاں پہ ترٹی ہو گئی ہے یہاں پہ دیا جلانا بھول گیا ہوں ایک تو گھٹنوں میں تکلیپ ہوتی ہے جس کے کارن اٹھ بیٹ نہیں سکتا ہوں بہت تکلیپ ہوتی ہے آلتی پالتی مارنے میں تو پتروں سے چمہ مانگ لی ہے اور آج سام کو وہاں پہ بھی دیا جلائے جائے گا دھوباتی کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھوبیہ سکری بھی چڑھائی ہوئی ہے اندر اوپر میں جو ہے نرشنگ دیپتا ویراجمان ہے لیکن اس کمرے کے اوپر پرچھتی بنی ہوئی ہے اور وہاں جانے میں میرے کو بہت مشکل ہے کسی پرکار سے اس اسطان پر ہے وہاں پر ہمارے سیم دیو ویراجمان ہے کنتو اپنے گھڑنوں کے وہاں پر نہیں چڑھ سکتا ہوں اس لئے یہاں پر ان کے نام کی دھوب جلا دی ہے ہمارے جو دیپتا ہیں اتنے دیوان ہیں کہ اس پوجہ کو بھی وہ اس وکار کرتے ہیں تو ہمیں کیا آپتی ہوتی ہے ان کا نام لینے میں ان کے نام کی دھوب دیا باتی کرنے میں ہمیں کرنا چاہیے اور اب بیٹی جائے نیرول میں گائٹ پلس پنڈی جی بن کے میرسا چل رہی ہے جا رہے ہیں اپنے دوسرے مندر میں پہنچ گئے ہیں اپنے گولجیو کے سری چڑھوں میں ہمارے گولدیو جائے جائے گولجیو گاؤں کا نولا یعنی کہ پانی کا پرگرٹک سروت اور یہاں پہ ہے سیوہ ہر ہر مہا دیو ابھی جائیں گے گاؤں کے دیوی تھان میں ماں کے مندر میں یعنی کہ دیوی تھان گرام دیوی ہیں یہاں آئے لیکن دیل لیٹ ہو گئے مندر کے دوار بند ہیں ماں کا نام لے کے دھوباتی گیٹ پہ ہی کر دی ہے اس کے لئے پوزہ کے لئے دھرم پتنی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہاں بابا ساتھ گی یہاں پہ آیا ہے ماتا کے دروار میں حاجی لگانے کے لئے اور جس دن دھرم پتنی گاؤں مائیں گی پھر آؤں گا اور محلاؤں سے اچھی پوجہ کوئی نہیں کر سکتا ہے نہ آفتاب ہوں نہ مہتاب ہوں نہ آفتاب ہوں نہ مہتاب ہوں نہ کسی کی چاہت نہ ہی خواب ہوں مت کرنا کچھ امیدیں مجھ سے مت کرنا کچھ امیدیں مجھ سے ڈھلتا ہوا سورج اور بستا ہوا چیراغ سوہ گھنٹے میں پانچ کلومیٹر کا سفر پورا کر رہے ہیں یہ میدانی پانچ کلومیٹر نہیں ہے یہ اترہ کھنٹ کے پانچ کلومیٹر ہیں پانچ کلومیٹر ہیں پانچ کلومیٹر ہیں پانچ کلومیٹر ہیں سرابول ہو گیا ہوں اور پہنچ گیا ہوں ماترانی کے دربار میں یہ ہے ماں ماندری کا دربار رادے رادے تنیواد جائے سری رام جائے دیبیو اتراخند بھاد ماتا کیجئے جائے ہند